بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ والا کلی شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ظاہر ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے تو اس سے بڑھ کا باپرکت کوئی ذات نہیں ہو سکتی پہلی آیت میں چونکہ ملک کا لفظ ہے اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کی سنت ہے کہ بساوقات پہلی لفظ یا پہلی آیت میں کسی لفظ سے بھی صورت کا نام تجویز کر دیتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ اس کا نام صورت ملک رکھ دیا اور یہ مکی صورت ہے اب اس کے بعد سے آخر سپارے تک عمومی طور پر صورت مکی آئیں گی یعنی جو حجر مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں مکی صورتیں زیادہ چلتی چلی آئیں گی اور یہ ان میں سے گویا کہ یہ صورت ملک بھی مکی صورت ہے حجر مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جو حجر مدینہ سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عام طورت عقائد پر گفت بہوا ہے اور عقائد سلاسہ جو بنیادی ہیں توحید ہے رسالت ہے عقید آخرت ہے اور انہی عقائد سلاسہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلی دلائل کے ساتھ جو ثابت فرمایا تو اس صورت کے اندر بھی عقائد ہی پر گفتگو کی گئی ہے اور جس کو مختلی دلائل سے ثابت کیا اور اس صورت میں دعوی جو فرمایا اللہ نے وہ فرمایا تبارک اللہ زی یعنی اللہ سب سے زیادہ بابرکت ذات ہے یہ دعوی فرمایا ہے اور اس دعوی پر اللہ تبارک و تعالی نے نو دلائل اقلی پیش کیے ہیں جن میں سے ایک دلیل اقلی عام ہے اور اس کے علاوہ جو آٹھ جو دلائل اقلی ہیں وہ خاص ہیں کیونکہ نو دلائل اقلی کے ساتھ ثابت فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور ظاہر ہے کہ جس ذاتیں ساری کائنات میں برکتیں بانٹی ہوں وہ خود تو سب سے زیادہ بابرکت ہوگی تو وہ ثابت فرمایا اور اس کے اندر دیگر مضامین کے ساتھ اس کے اندر آزمیش آزم کا ذکر ہے ایک بہت بڑی آزمیش کا ذکر ہے تذکرہ کیا گیا کہ یہ بہت بڑی ابتلاہ ہے جس کے لئے یہ ساری تخلیق ہوئی کیونکہ دنیا کے اندر انسان چھوٹی موٹی آزمیش صبح شام بھگتا ہے لیکن سب سے بڑی آزمیش اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تخلیق کیا کیوں پیدا کیا لیابلوکم تاکہ اللہ تمہاری آزمیش کرے کس بات کیا آزمیش کرے ایوکم احسن عملہ کہ دنیا میں آکے تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر آزمیش کا ذکر ہے گویا کہ انسانوں کی زندگی اور حیات جو ہے اور یہ موت کے جتنے مراحل ہے یہ صرف آزمیش کے طور پر دنیا میں بھیجا اور آزمیش زیادہ وقتی ہوتی ہے وقتی اور ٹیمپریری ہوتی ہے معلوم ہے دنیا میں ہمارا آنا وقتی اور ٹیمپریری ہے اصل جو مقام ہمارا گویا کہ آخرت ہے تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا اور یہاں عجیب نکتہ عارفین نے لکھا کہ یہاں اللہ ذی خلق الموت والحیات پہلے موت کو ذکر کیا بعد میں حیات کو ذکر کیا کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا تو مفسر ان کے اپنے اپنے نقاضوں میں پیش کی ہیں لیکن عارفین نے یعنی اللہ کے اہلِ دل لوگوں نے بڑا نکتہ نکالا کہ دیکھو لکھنے میں آپ دیکھیں عبارت یوں چل رہی ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات اس کے بعد حیات ہے پہلے موت اس کے بعد حیات ایسے لگا ہے کہ موت حیات کے پیچھے چل رہی ہے تو اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ یاد رکھو یہ جو حیات تمہیں ملی ہے اس پر کبھی نازہ نہیں ہونا اس کی پیچھے موت ہے اور یہ موت ایسی لگی دیا کہ یہ اس کو پہنچ کے رہے گی لہذا یہ کبھی نہ کبھی حیات فنا ہو جائے گی لہذا اس موت سے کبھی غافل نہیں ہو جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ گویا ہے کہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو موت تمہارے پیچھے ہے گویا ہے کہ اب تم بچنے والے نہیں ہوں تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ موت رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے یعنی موت جیسے انسان کو پہنچ کے رہتی ہے ایسے رزق انسان کو پہنچ کے رہتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو رزق مقدر پہنچے نہ تو اسی طریقے سے تب ہی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی زائے نہیں ہوتی کیونکہ ایک ایک قدم فونگ فونگ کے رکھتا ہے ایک کال فیل اور سوچ فکر فونگ فونگ کے آگے بڑھتا ہے آپ کی زندگی کو محفوظ کر رہا ہے اس لئے جو ہے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ دن رات میں کم سے کم بیس مرتبہ موت کو یاد کرے تو بیس مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو گویا کہ وہ اگر مرے گا تو اللہ اس کو شہیدوں والا مقام اتا فرمائیں گے اور اس کا بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے اہل دل نے کہ انسان جو فرض اور واجب نماز کی رکاتیں پڑتا ہے وہ بیس رکاتیں پڑتا ہے فجر کی دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور تین ویتر ٹوٹے بیس رکات بنتی ہیں تو ہر رکات وہ یہ سوچ کے پڑے کہ بس یہ میری آخری رکات ہے اس کے بعد موت ہے تو گویا کہ ہر رکات میں وہ کھڑا موت کو یاد کر کے تو گویا کہ بیس رکاتیں جس سے ادا کر لیں اس نے گویا کہ موت کو یاد رکھا ہے اور جسے موت کو یاد رکھا اس کی نجات یقینی یہ تصور ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقلی دلائر پیش کی آسمانوں اور زمینوں کی ورستیں آسمانوں کو اس نے جمال اور پھر اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ پانی زمین کے اندر صبح تو اگر اٹھو اور زمین میں جو پانی ہے وہ پانی زمین کے اندر اتنا گہرا چلا جائے کہ تو اس کو نکالنے والا کوئی نہ ہو تو ہے کوئی مائی کا لال جو پانی کو نکال کے تمہیں پیش کر سکے یہ میں ہی ہوں کہ اس کو زمین کی ایسے زدہ پر رکھتا ہوں کہ تم صبح کو اس کو نکال لیتے ہو اس کا مطلب ہے اشارہ یہ بات کر دی کہ یہ پانی جس طریقے سے تمہاری جسمانی حیات کا ذریعہ ہے اگر یہ پانی نہ ہو تم فنا ہو جاؤ ختم ہو جاؤ بالکل اسی طریقے سے ایک روحانی حیات بھی تمہارے ساتھ ہے اور روحانی حیات کے بقا کا جو ذریعہ وہی الہی ہے یہ پیغام نبوت ہے جو نبی تمہیں دیتے ہیں یہ اللہ کی توحید کا پیغام ہے یہ وہی الہی جو تمہاری روحانی حیات کی بقا کا ذریعہ ہے جیسے پانی سے تمہاری جسمانی حیات قائم رہتی ہے ایسے ایمانی اور روحانی حیات وہی الہی کے پیغام سے قائم رہتی ہے لہذا تم کبھی بھی قرآن کے پیغام سے غافل نہ ہو قرآن صادق ہے اور یہ اللہ کا پیغام سچا ہے اور اللہ جب خود اتنا بابرکت ہے اس کا کلام بھی ظاہر ہو اسی درجے میں بابرکت ہے لہذا اس کلام کے پیغام کو بھولو نہیں اور یہ نبی اس کا ذریعہ اور تم تک پہنچاتا ہے تو نبی کی تصدیق کر کے تم منزل اپنی کامیابی کی پالو غفرت میں نہ پڑو یہ حقائق اللہ نے سورت میں واضح کی ہے موسیقی